لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے بلایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرین محفل محفل مقاصدہ با انوانے غنچہائے گلستان تطہیر ذکر بیشیر و بالی سکینہ علیہ السلام اس بز میں متاہر کا جو انعقاد کیا گیا الحمدللہ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو زمین پہ آسمان بچھانے کے کام آتے ہیں اور اللہ ان ہاتھوں کو تبت یدہ کی فہرست میں داخل کرے جو محفل اور مجالس کے خلاف اٹھتے ہیں سلامت رہیں وہ لوگ جو رزق معرفت لینے اپنے گھر سے بیت اللہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور رزق معرفت توحید لینے محفل اور مجالس میں شرکت کرتے ہیں دور دراز سے بڑی مصروفیت کے باوجود تمام نوجوان الحمدللہ اس محفل کے لیے سفر کرتے ہیں اور اس منزل تک آتے ہیں ہر قدم پر یہ میرا عقیدہ ہے اور حقیقت یہی ہے باقی جو روایتیں ہوں گی وہ مولانا شاہد حسن صاحب قبلہ بیان کریں گے لیکن ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ جب ہم ذکر اہل بیت کی نیت کر کے گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی محافظ ہو نہ ہو لیکن میرا مولا فرشتوں کو محافظ بنا دیتا ہے اور جب تک کہ ہر سامے اپنے حفاظت کے ساتھ اپنے گھر پلٹ نہ جائے تب تک فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں الحمدللہ ذکر چہردہ معصومین علیہ السلام ہم کرتے ہیں اور آج جشنِ غنچہائے گلستانِ تطہیر ہے تو کم سے کم چلیے ہم نے یہ بتا دیا کہ ہمیں صرف اور صرف بنو حاشم کے بزرگوں کے نام یاد نہیں ہیں بلکہ ان گھر کے بچوں کے بھی نام یاد ہیں اب آپ آئیے اور ہم سے نظر ملائیے ہم بزرگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ان کے بچوں کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن ایک جملہ ساکنانے بزمِ معرفت کے لیے چادرِ تطہیر کے سائے میں میں پہلا تبرک یہ روانہ کر رہا ہوں اسٹیج سے دعائیں چاہتا ہوں اور آپ سے داد چاہتا ہوں یہ چہردہ معصومین کا گھرانہ ہے یہاں بچے تو ملیں گے لیکن بچپنا نہیں ملے گا دیکھیں یہ صاحبانِ بلاغت کے لیے جملہ تھا یہاں بچے تو نظر آئیں گے لیکن بچپنا نظر نہیں آئے گا اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہاں گہوارے میں جسے لوگ بچہ سمجھ رہے تھے جب اس نے کلہِ اجدر کو دوپارہ کر دیا تب سمجھ میں آیا کہ گہوارے میں حیدرِ کررار لیٹا ہوا تھے حضرات آج چونکہ دو عظیم شخصیتوں کا ذکر ہے جنابِ علی ازغر علیہ السلام جن کا لقب باب الحوائج ہے اور باب الحوائج ہیں ششمہِ مجاہد ہیں اور چھوٹی شہزادی یعنی چار سالہ معصومہ کا ذکر غونا ہے آئیے ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم ذکرِ توحید سے اپنی ہر بزم کا آغاز کرتے ہیں ورنہ ہم یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک نظام نازم کی حیثیت سے ہیں ورنہ مقرر تو ہمارے پاس موجود ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ماحول بنانے کا ہنر نازم کے پاس کیا ہوگا جو ایک خطیب ایک مقرر کے پاس ہوتا ہے اور جب ایسا خطیبِ بلایت ہمارے پاس ہو کہ جو بلایت کے دورے نایاب باٹھتا ہو تو ہمیں ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہے ماحول بنا بنایا گئے بس اتنا کہنا چاہوں گا ذکرِ توحید کے لیے کہ شہنشاہ مرزا پوری صاحب تشریف فرمائیں شاہی صاحب تشریف فرمائیں عالمِ تکوین و بساتِ عرضی اور عباتِ سماوی میں نگاہ ڈالیں تو ہر شئے اسی واجب الوجود کی تخلیق کردہ گئے ہر شئے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے اسی کے اعتلاف سے مطلیف ہے اسی کے انصبات سے منسبت ہے اسی کے انبسات سے منبسط ہے عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے برق و رات میں اسی کا جلواؤ آہنگ ہے سرات و میزان پر اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے طبقاتِ فلقی پر اسی کا پر توغ ہے ترائقِ سماوی میں اسی کی روغ ہے شمس و قمر میں اسی کی زوغ ہے اور ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لوغ ہے المختصر آسمانوں پہ اب میں کہاں تک اردو کے جملے بولتا رہوں آپ مجھے دیکھ کے سر ہلاتے رہیے گا اور میں زبان چلاتا رہوں گا اسے میں مختصر کر دیتا ہوں اور خانوادہ اہلِ بیت تک آ جاتا ہوں المختصر آسمانوں کی طرف نگاہ ڈالیں تو اسی کا جلال نظر آئے اور گلکدہِ ارزی کو دیکھیں تو اسی واجب الوجود کا جمال نظر آئے اور درود و سلام ان زباتِ مقدسہ کے لئے یہ پھر جملہ گئے جو میں جملے کے طور پر منافقوں کے لئے حملہ کر رہا ہوں اگر یہ جملہ سم مومن کے لئے ہے لیکن منافق اور مشرق کے لئے یہ بہت بڑا حملہ ہے کہ درود و سلام ان زباتِ مقدسہ کے لئے جن کے وجودِ اقدس کی گواہی سے حیاتِ لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے ورنہ ہم کیا جانے کہ وہ کب سے ہے کب سے تھا اور کب تک رہے گا یہ تو سرکار نے بتا دیا کہ وہ ہے تو ہم نے مانا کہ وہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جہاں جہاں بھی کلمہ توحید پڑھا جا رہا ہے ہر مسلمان پر ہمارے آخری نبی کا احسان ہے کہ سرکارِ ختمی مرتبت نے بتایا کہ وہ ہے تو ہم نے مانا کہ وہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید منحصر ہے سرکار کے لبوں کی جنبش پہ اگر رسول کہہ دیں تو توحید کی زندگی ہے اور رسول کہہ دیں کہ وہ نہیں ہیں تو دنیا کیا جانے کہ وہ ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات پر احسان ہے رسولِ کریم کا اور جس نے رسول کی گواہی دی ہے وہ ہیں مولاِ کائنات حلالِ مشکلات فلق جناب عزت محاب ابو تراب مولاِ غدیر غالب اللہ کلِ غالب علی یمِ ابی طالِ یا علی سلامت رہیے اے دری جیتے رہیے آباد رہیے دیکھئے نصر کے خیمے سے نکل کے مجھے بہت جلدی نظم کے خیمے میں ازنے دخول لینا ہے اور حالکہ یہ زینبیہ کی محفلیں ہیں اور مجھے لگتا یہ ہے اور یقین بھی یہی ہے کہ ممبئی میں رات بھی سوتی نہیں ہے یہاں رات بھی ذکرِ اہلِ بیت میں جاگتی ہے اور ہم رات بھر جاگ کے بتاتے ہیں صاحب کہ ہم وہ ہیں کہ جو ہر کی طرح مقدر بنانے والوں میں سے ہیں ہم ہرمولا کی طرح مقدر بگاڑنے والوں میں سے نہیں ہیں اور یہاں سب غدیر والے ہیں کوئی غار والا نہیں ہے تو ہم مسکرانا بھی جانتے ہیں اور وقت پہ رونا بھی جانتے ہیں ہم نے مسکرانا بھی میدان سے سیکھا ہے اور رونا بھی میدان سے سیکھا ہے آئیے میں نظم کے خیمے سے اب ازنے دخول لوں اور نصر کے خیمے سے نظم کے خیمے کی طرف بڑھوں اس لیے کہ جشنِ گنچہائے گلستانِ تطہیر ہے جشنِ بیشیر و بالی سکینہ ہے مجھے اس وقت ساہل سرسوی مرہوم کے مسلس کے دو بند یاد آ رہے ہیں اور میں تبرکن آپ کے حوالے کر رہا ہوں ورنہ میری نظامت کا جو اصل آغاز ہے وہ مرزا سلامت علی دبیر سے ہوگا اور انشاءاللہ میرانیز خدا سخن پہ ختم ہو جائے گی نظامت آئیے میں تبرکن صرف حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں خطیبِ ولایت کے خدمت میں مجھے یاد آ رہے ہیں مرہوم کے حسال سواب بھی ہو جائے اسی زینبیہ میں مرہوم ساہل سرسوی صاحب آ کے الحمدللہ اپنے سر تمام محافل کا سہرہ بند لیا کرتے تھے اور مولا نے بڑی عزتوں سے انہیں نوازا تھا اور الحمدللہ آج بھی مومنین کی روحیں محفلوں میں آتی ہیں آج میں دل یہ چاہ رہا ہے طبیعت میں چل رہی ہے کہ میں ساہل سرسوی کے مسلس کے وہ بند آپ کے حوالے کروں وہ فرماتے ہیں کہ مجلس حضرت شبیر میں رونا ہے سواب مجلس حضرت شبیر میں رونا ہے سواب یہ وہ خدمت ہے کہ دنیا میں نہیں جس کا حساب ہرمولا کو دیا یہ ازغرے نادا نے جواب ارے جنگ کرنے کو میرے سامنے تو آیا ہے تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا ہے محترم ساہل سرسوی صاحب کا یہ رنگ سنئے حالانکہ ساہل صاحب کا جو رنگ تھا وہ بالکل اس سے مختلف تھا لیکن آج جو ان کی طبیعت کا ساہل ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ اپنی فطرت کے خلاف اپنی طبیعت کے خلاف شائری کرتے تھے ورنہ شائری مزح میں تبدیل کرتے تھے اور سرات مستقیم پہ رہ کے الحمدللہ پیغام آتے آل محمد کو نشر کرتے تھے لیکن اصل ساہر سسوی کو آج میں پڑھنا ہوں فرماتے ہیں کہ مجلس حضرت شپیر میں رونا ہے سواب یہ وہ خدمت ہے کہ دنیا میں نہیں جس کا حساب حرمولا کوئی یا یہ ازغرے دادا نے جواب جنگ کرنے کو میرے سامنے تو آیا ہے تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا ہے جب قضا تیر کو ازغر کی طرف لے کے چلی مصروں کی ساہ دیکھئے فرماتے ہیں جب قضا تیر کو ازغر کی طرف لے کے چلی تیر کو دیکھ کے ازغر نے پڑھی نا دے علی مصر ایسائل صاحب کے فرماتے ہیں جب قضا تیر کو ازغر کی طرف لے کے چلی تیر کو دیکھ کے ازغر نے پڑھی نا دے علی تیر کھا کے بھی بہت دیر رگی لپہ ہسی فرق آیا نہیں بے شیر کی پیشانی میں حرمولا دوب چاپ جا کے کہیں پانی میں سلامت رہے یہ مجمع مالا آپ کو آباد رکھیں آپ بہتر کے چاہنے والے ہیں لاکھوں پر ہا بھی ہیں بھئی اسی طرح بولتے رہیے تاکہ خطیبِ ولایت کی طرف میں بڑھ جاؤں بھئی ایک بند اور سن لیجئے فرماتے ہیں کہ خاص طور پر ملعظہ فرمائے کہ جب قضا تیر کو ازغر کی طرف لے کے چلی تیر کو دیکھ کے ازغر نے پڑھی نا دے علی تیر کھا کے بھی بہت دیر رہی لپہ ہسی فرق آیا نہیں بے شیر کی پیشانی میں ہرمولا ڈوب جاب جا کے کہیں پانی میں فرماتے ہیں ہم سب کے لیے فرماتے ہیں کیا زبان تھی فرماتے ہیں ہر ہمیں کہتے ہیں تہذیب کا مسکن ہیں ہم ہر ہمیں تمام ازاداروں کے لیے بند کہا کہ ہر ہمیں کہتے ہیں تہذیب کا مسکن ہیں ہم جو خضا سے نہیں سوکھے وہی گلشن ہیں ہم آج بھی دشمن شبیر کے دشمن ہیں ہم آپ یہاں سے بیعت ملاحظہ فرمائیے یہ میں مخمس کا بند پڑھ رہا ہوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں فرماتے ہیں ہر ہمیں کہتے ہیں کیا بیعت کہتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر ہمیں کہتے ہیں تہذیب کا مسکن ہیں ہم جو خضا سے نہیں سوکھے وہی گلشن ہیں ہم جو خضا سے نہیں سوکھے وہی گلشن ہیں ہم آج بھی دشمن شبیر کے دشمن ہیں ہم ہم گنے جاتے ہیں جنت کے خریداروں میں ہم سے الجھو گے تو بگ جاؤ گے بازاروں میں ہم گنے جاتے ہیں کیا تیور کی بیعت ہے صاحب فرماتے ہیں ہم گنے جاتے ہیں جنت کے خریداروں میں ہم سے الجھو گے تو بگ جاؤ گے بازاروں میں اصل میں محفلوں میں اب بہت سارے سامعے ایسے ہیں کہ اس کندہ ناتراش طالب علم حقیر فقیر عبد زلیل سراپے تقصیر سے یہ تمنا اور امید لے کر آتے ہیں شاید میں میں تاشک کو پڑھوں شاید میں خلق کو پڑھوں خلیق کو پڑھوں مخلوق کو پڑھوں تو وہ چیزیں بالکل آمادہ رہیے گا اور وہ سارے دورے نایاب ہیں اور وہ سارے تحائف ہیں آپ کی امانتیں ہیں پوری رات انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ مرزا دبیر سے نظامہ شروع ہو اور خدا سخن میر انیس پہ ختم ہو جائے کم سے کم بچوں کو نئی نسل کو پتا تو چلے کہ انیس کون تھے دبیر کون تھے انس کون تھے میر عشق کون تھے تاشک کون تھے نفیز کون تھے خلیق کون تھے ضمیر کون تھے یہ ہماری میں تو احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ نئی جنریشن میں نے جملہ کہہ دیا یہ تو میں تکلفاں کہہ گیا کہ نئی جنریشن کو پتا چلے احتیاط سے کہہ رہا ہوں ورنہ منا جانے کتنے کونہ فکر رکھنے والی بزرگ شخصیتیں ہیں کہ جو الحمدللہ جسارت کر رہا ہوں اور ہمارے بزرگوں کے درمیان میں جسارت کر رہا ہوں میں یہ بات پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نجانے کتنے بزرگ ایسے ہیں جو زمین کی آغوش میں سو رہے ہیں مرنے کے بعد بھی جو زندہ ہیں کوشش کی جائے کہ ان کے اشار پہنچائے جائیں جو زمین کے سینے پر چل رہے ہیں وہ خود اسٹیج پہ آگے اپنے شیر پڑھیں اور داد لیں